چاہیے کونسی جناب جو ہے وہ کیوں نہیں میں بنا رہا تھا بیکز کچھ اپنے کام سے میں بیزی تھا like something coming new this year میری life میں اور اس وجہ سے میں بلوگز اپنے تھوڑے سے ٹائم ان کو کام دے رہا تھا بلوگز کو شارٹ ویڈیوز میں اپلوڈ کر رہا تھا کیونکہ میرا تھا کہ آڈینس جو ہے یا ویورشپ جو ہے وہ بنی رہے اور لوگ جو ہیں وہ دیکھتے رہے ٹائم سے ٹائم کے میں کیا کر رہا ہوں اور you know سب چیزیں خیر سردحال یہ ہے کہ شدید قسم کی سردی ہو گئی ہے اور کپڑے میرے سارے گیلے ہیں کیونکہ میں نے دوئے تھے کپڑے اپنے دوسری آٹومیٹک واشنگ میشین میں تو سارے کپڑے میرے گیلے ہیں اور وہ ایسا کوئی خدا کی قدرت ہے کہ دھوپ نکلی کوئی نہیں اور وہ دو دن ہو گئے خوشکی کوئی نہیں ہوئے اور مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ اتنا موسم خراب ہو جائے گا اور وہ سردی میں جو ہے نا وہ کپڑے خوشکی نہیں ہوں گے باقی وقت ٹھیک تھا موسم لیکن جیسے آئے نا بادل اس وقت شدید شروع ہو گئی دن کے وقت بھی دھونتی اور رات کے ٹائم تو شدید شدید دھونتی اور سردی تھی آئی گیس میں چیک کر رہا تھا فور تھا مینیموم فور ٹیمپریچر تھا رات کو اور جیسے جیسے آپ زیادہ رات جاتی مطلب بارہ اینگ بجے کے بعد وہ ٹیمپریچر مزید اور گیرہ تھا ہائی ایس سکسٹین تھا اور فور فیلز لائک فور تھا تو یہ چیز جو تھی نا وہ ایک تو سردی شدید اچانک سے شدید ہوئی ہے کیونکہ دسمبر کا پورا مہینہ اتنی سردی نہیں رہی ہاں ایک ویگ جو تھا وہ بادل نہیں نکلے تو سردی جو ہے اس کا ہو گئی تھی زیادہ لیکن جنوری بدنام ہے سخت قسم کی سردی کے لیے اور اب جنوری کا سٹارٹ ہے اور وہ سردی سٹارٹ ہو گئی ہے نظر آ رہا وہ سورج تھوڑا سا نکلا ہوئے لیکن اور بادل آسمان پہ فل یہ دیکھو سورج تھوڑا سا نکلا ہوئے اور فل آن بادل جو ہے نا وہ ابھی کرتے ہیں پورے جو بن پہ ہیں سوکر جنور صبح کی میرا خیال ہے کہ پانچ یہ چھے بھانچ ہوگی سب کونے پانچ آہستہ اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ سب یہ بھی سورے میں نے مانس پڑھنے کے لیے اٹھا میں نے کہا تیمپریچر دیکھے تیمپریچر کیا ہے میرا خیال ہے کہ پانچ یہ چار تیمپریچر کے تقریبا قریب قریب تیمپریچر ہے اور سردی شدید ہے اور اوپر سے گیس بھی نہیں ہے گیزر بھی نہیں چال رہا اور ٹھنڈے پانی سے ہی وضو کر کے جو ہے وہ نماز پڑھی ہے اچھا اب میں سوچا تھا اس کا کہ گولر میں پانی گرم کر کے تو پھر ہم وضو کے لیے رکھ لیا کریں گے رات کو بھی میں کوئی باہر سے دکھاتا ہوں آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ دھنڈ جو ہے نا وہ ہونے والی ہو گئی ہے شدید کیونکہ ٹھنڈ پریچر بہت لوگ ہے ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے اور دھنڈ جانا وہ پڑھنا شروع ہو گئی ہے آپ کو باہر سامنے سے لائٹ جانا وہ تھوڑی بلر بلر سی نظر آ رہی ہو گی اس کی یہی وجہ ہے کہ دھنڈ پڑھنا شروع ہو گئی ہے اس لیے بند کیا کہ ساری رات کھلا رہے دروازہ اور کسی کو ہوشی نہیں تھی کہ دروازہ بھی بند کرنا پیچھے نا ہم نے ترپار ڈالی تھی کیونکہ یہاں سے سارا کھلا ایریہ تھا باہر کا یہ گیزر ہے جو گیس آئے گی تو چلے گا ویسے تو کوئی نہیں چلنے والا اچھا یہ ترپار ڈالی تھی تاکہ وہ ہوا جو ہے نا ڈریکٹ نہ آئے اور آپ دیکھ رہے ہوگا کہ یہ ہوا جو ہے اس کو روک رہی ہے کافی حد تک جو ہے نا اندر والا ٹی بلوں جس نے گرم کر دیا وہ دور سامنے کے بندہ میں لیکن نماز پڑھنے جا رہا ہے مسجد میں میں نے تو گھر میں ہی پڑھی یہ نماز ہوا چل رہی ہے ہلکی ہلکی اور دھند جو ہے نا وہ اب اتنی خاص نہیں ہے لیکن کال بہت زیادہ تھی لیکن ابھی ہل دھند ہے لیکن اتنی نہیں ہے کیونکہ تیمپریچر لوگ ہے اس وجہ سے تھوڑا تھوڑا نا انوارمنٹ میں ابھی فاغ کا ایلیمنٹ موجود ہے پھر فس کے بیٹھا ہوں یہاں نہیں کہ یہ جو ویب سائٹ ہے نا اس پہ میں بنا رہا ہوں ویب سائٹ تو یہاں کارٹ پہ کلک کرتا ہوں نا جب میں ویو کارٹ پہ کرتا ہوں تو مجھے یہ 404 کا ایر شو کر دیتا ہے سلو ہوا تھوڑا سا کمپیوٹر کیونکہ نیٹ سلو آ رہا ہے اس وجہ سے سوری لیپ ٹاپ میرا کمپیوٹر تو نہیں لیپ ٹاپ تو اب میں اس پہ فسا ہوں اور سوارا دن مجھے لگ گیا پرابلم سالف کرنے میں کہ ابھی سالف میں کیسے کروں